اسلام علیکم قائز میں ہوں آپ کا ہوسٹ نواز ہمروز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انسی اے جی ٹی اے آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو ہم سفید چونہ کرتے ہیں گھروں کو سفیدی کے لیے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو یہ ابھی پتھر کی حالت میں ہم اس کو بھگویں گے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ پتھر کی حالت میں تھا پھر ہم نے اس کو رات پر بھگو کے رکھا پھر وہ کچھ اس حالت میں آ جاتا ہے ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سفید بلکل پتھر سے بلکل لیکویڈ شکل ہوئے ہم نے پانی میں بھگو کے رکھا تھا تو اس حالت میں آ گیا ہے اور اس میں ملانا کیا کیا ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ لینا ہے نیل آپ نے دکان سے لینا ہے تیس بیس روپے کا تو تو یہ نیل آپ نے تھوڑا سو ڈالنا ہے آپ کے حساب سے جتنا آپ کو آسیونہ ہوگا اس کے بعد آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ آپ اس میں نمک کا بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ اچھا ہے اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اگر آپ اسی چونے کو آپ بلکل پینٹ کی طرح بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایک چیز یوز کریں گے جو کہ ہے گیلو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیلو اس کو آپ اگر تھوڑی سی مقدار میں یوز کر لیں گے تو آپ کسی انجینئر کو بھی لے جائیں تو وہ بھی پہچان نہیں کر بائیں کہ یہ پینٹ ہوا ہے یا چونہ ہوا ہے پھر آپ مزید کیا کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک سبز رنگ کا کلر ہے جو کہ ابھی بنا کر رکھا ہے اسے آپ کیسے بنا سکتے ہیں وہی جو چونہ میں نے پہلے بنایا تھا اسی کو ادھر ڈالیں گے پھر اس میں کلر یوز کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ گرین کلر ہے یہ آپ یوز کر کے آپ یہی اسی طرح کا کلر بنا سکتے ہیں اور اس کو بلکل پینٹ کی طرح کیسے بنائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ ہم نے اسی چونے میں یوز کیا تھا بلکل پینٹ بنانے کے لئے تو ہم اس میں بھی گیلو کا یوز کریں گے تھوڑی سی مقدار یاد رکھنا تھوڑی سی مقدار اور میں نے اب ایک اور رنگ بھی بنایا ہے جو کہ ریڈ کلر میں ہے تقریبا تو یہ ہم کیسے بنائیں گے یہ بھی اسی طرح بنائیں گے پہلے چونہ ڈالیں گے پھر اس میں کلر ڈالیں گے اور پھر اس میں اس کو پینٹ بنانے کے لئے ہم اس میں گیلو جوز کریں گے جس میں گیلو کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اسے بلکل بلکل وائٹ اور مطلب کہ اسے پکا کر سکتے ہیں بلکل آپ کا سفیدی اچھی ہوں گے